بات ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اس لئے میں ٹی وی چینل پر بولنے بھی اس کو نہیں شرما سکتا والا یہ زنونہ جو زنہ نہیں کرتے اور زنہ اور ریپ کا تصور جو ہمارے دماغوں میں بیٹا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو فلموں میں بتاتا ہے کہ چار غنڈے ایک ہیروین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ زنہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی زنہ ہے یہ لیکن آئیے آپ کو زنہ کی ذریعہ تفسیر بھی بتا دوں کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی بھی عورت کے ساتھ چاہے وہ آفیس میں کام کرنے والی ہو یا کالیج میں پڑھنے والی ہو یا گرل فرینڈ ہو یا بازار میں ملنے والی ہو یا نیکلیس روڈ پر ملنے والی ہو یا آئیم ایکس میں ملنے والی ہو یا کوئی پڑوسن ہو ایک آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت کے ساتھ اس عورت کی رضا سے یا جبرن جسمانی تعلقات خائم کر لے تو یہ زنا ہے یہ ریپ ہے اور کوئی بھی عورت اپنے شہر کو چھوڑ کر چاہے وہ بائی فرینڈ ہو کالیج میں پڑھنے والا ہو پڑوسن ہو آفیس کا باس ہو یا کوئی بھی بازار میں ملنے والا ہو اس کے ساتھ اس کی رضا سے یا اس کے اوپر فورد دلوا کر جسمانی تعلقات خائم کر لے تو یہ زنا ہے اور اسلام نے جو سزا سنای ہیں زانیاں کے لیے غیر شادی شدہ مردی عورت اگر یہ حرکت کر بیٹھیں تو اللہ سبحاندہ خران مجید میں فرماتے ہیں اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا زانیوں کو سو سو درے مارو شاہے اس میں ان کی جان ہی نکل جائے اگر اسلامی خانون یہاں پر نافذ ہوتا تو آج حیدرباد میں نوجوانوں کی لاشے پڑی ہوتی ہیں سزا کو لے کر لاشے پڑی ہوتی ہیں حیدرباد کی گلیوں میں سزا کو پا کر اتنے زانی آپ کو حیدرباد کی گلیوں میں ملیں گے اور اگر شادی شدہ آدمی شادی شدہ عورت زینہ کا مرتقی پہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رجم کی سنا سنا ہی کہ پتھر مار کو اس کو قدم کر دیا جائے تاکہ یہ خیامت کی سزا سے بچنے کا اس کو کفارہ ہو جائے آج زینہ کو فروغ دینے میں ہمارے گھر کے بڑوں کا بھی بڑا رول ہے بہت بڑا رول نبا رہے ہیں گھر کے بڑے شایہ آپ کو بات بری لگے لیکن بات سن کے چینل بند کیجئے بہت بڑا رول نبا رہے ہیں گھر کے بڑے جن کو داریاں ہو جن کو شیروانی ہو اور جن کو اس بات کا گرب ہو کہ ہم اللہ کے بند ہیں ویسے لوگ زینہ کو فروغ دیتے ہیں جب انہیں بچے یا بچی کی شادی ہوتی ہے ایک دن پہلے سانچک کو ارینج کرتے ہیں نوشا چوکی پہ بیٹے ہیں سامنے بے پردہ سالیہ ہے پیچھے چھچورے لڑکے ہیں جو تانے مارنے کے لیے آگئے ابھی شادی کے لیے ایک دن باقی ہے ابھی دلہا دلہن سے ملا نہیں ابھی میہ بیوی بننے کے لیے چوبیس گھنٹے تیس گھنٹے باقی ہے لیکن ابھی بیوی بیوی بنی نہیں لیکن بیوی بننے سے پہلے نوشا کا رشتہ سالیہ سے جڑتا ہے نوشا کا رشتہ بیوی سے پہلے ایک دن پہلے سالیہ سے جڑتا ہے کہیں کیسز ایسے آتے ہیں جن لوگوں نے اپنی سالیوں کے ساتھ اپنا مو کالا کیا ہے زنا کیا ہے ریپ کیا ہے چاہے ان کی رضا سے ہو جبرن ہو یہ ہے ہمارا عمل اور یہ ہے ہم جو کہتے ہیں کیا ہم اللہ کے بندے ہیں ارینج کرو پردہ اٹھا دو اپنے گھروں سے اپنی لڑکیوں کے سینوں سے اوڑنی نکال دو ایسے رسمو ریواج میں بے پردان کو بٹھا دو لڑکوں کے سامنے زنا نہیں ہوگا گھر میں چلا دو فیشن جو چاہے منمانی عورتوں کے اوپر چھوڑ دو اس کا انجام سنو انجام سنو اس کا آپ کے جسم پہ رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ ایمان والے ہیں شاہد آپ کے آنکھ سے آنسوں نکل جائیں گے کہ سروے بتاتا ہے یو آئر سی کا سروے بتاتا ہے کہ ریجسٹریشن آفیس میں جہاں پر شادیاں مناخد ہوتی ہیں آپ کو بات سن کر تاجب ہوگا کہ اٹھارہ سو مسلم لڑکیوں نے تین مہینے میں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کی ہے اٹھارہ سو مسلم لڑکیوں نے زنا کے رستے پر چلے گئی کون ہے اس کے آئے ذمہ دار کون ہے ہم ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم عورتوں کو بے پردہ چھوڑتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہماری بیٹی غیر مسلم لڑکے سے شادی کی ہے ہم اللہ کے بندے ہیں بھائی ہم جماع پڑھتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم ایدین پڑھتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہماری لڑکی غیر مسلم شادی کر گئی ہم اللہ کے بندے ہیں یہ ہے زنا اللہ کے بندوں کی یہ صفات ہے وہ زنا نہیں کرتے ریپ نہیں کرتے نہ زنا کو فروغ دیتے ہیں سانچکوں کے ذریعے چھچوری رسومات کے ذریعے یہ ہے زنا پھر بھی ہم اللہ کے بندے ہیں آئیے آگے صفات کی طرف بڑھتے ہیں اللہ سمعنا فرماتے ہیں یضعف لہو العذاب یوم القیامت ویقلد فیہی محانا اور وہ گناہ کی سزا پائے گا یوم خیامت اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ضریر اور خوار رہے گا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی یہ صفات بیان کرنے کے بعد کہ ایسی برائی ہمارے مومن بندوں کے اندر نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے بندے کہتے ہیں اور آپ کے اندر یہ تمام صفات نہیں ہیں آپ ان تمام صفات کے اپوزٹ ہیں اللہ تعالی اس آگے والی آیت میں آپ کو چانس دیتا ہے اس خوشخبری دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ مگر اللہ مگر اللہ من تابہ مگر جس نے توبہ کی توبہ کا تصور ہمارے پاس یہ ہے ہاتھ سے کلے پر مار لو توبہ توبہ ہو گئی توبہ یہاں سے ہوتی ہے اللہ من تابہ لیکن جس نے توبہ کی کہ جس کو معلوم ہو گیا کہ یہ بات خران حدیث کے خلاف ہے سید کے خلاف ہے اللہ کے احکام کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے اللہ من تابہ توبہ کرتا ہے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی سچی توبہ کا پروسیجر کیا ہے دیکھئے اللہ من تابہ و آمنا اور جو ایمان لاتا ہے کس پر اللہ کی آیت پر رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہ بھئی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے یہ آیت ہے گئی میرے سامنے یہ حدیث آگئی میرے سامنے میں تجسلیم کر لیا و آمنا ایمان لالیا و آملا عملا عملا صالحا اور عمل نیک کیا جاتا ہے کنٹینس رگرس عمل کرتے چلا جاتا ہے اپنی موت آنے تک اپنی آخری سانس تک نیک عمل کیا جاتا ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے خرانہ حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور خالص اپنے رب کی رضا کے لئے زندگی گزارتا ہے یہ ہے سچی توبہ تو اللہ کہتا ہے اے میرے بندوں آجاؤ آج جتنے لوگ اس ضروع بھی سٹی چینل پر آج یہ پرگرام دیکھ رہے ہیں جتنے آپ کے گناہ ہیں اپنی ہتیلیوں میں لے جائے آجائی آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی خوشخبری آپ کو دینے والے آگی آیت میں تمام اپنے گناہوں کو لے کر آجائیے اور وہ شخص بھی یہ امید ہے جو رکھا ہوا ہے کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ ماف نہیں ہو سکتے ایسے گنہگار بھی آج ربی شریٹی کیبل کے سامنے آجائیں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَعَامَنَا وَعَمِلَا عَمَلًا صَالِحًا صَالِحًا جب یہ ایسی عمل کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں توبہ کرنے کے بعد فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَات اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو بدلے نیکیوں کو دال دے گا ان کے گناہوں کی مغفرت کر دے گا اور گناہوں کی جگہ پر نیکیوں کو بدل دے گا سبحان اللہ کتنے تمہارے گناہ ہیں سچی توبہ ہو ایمان نہ ہو اللہ کی آیت پر خورنے مجید پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور عملیں نیک کیے جاؤ مرے دن تک اپنی زندگیوں کو اسلامی خانون کے مطابق گزارو اللہ کہتا ہے ہم تمہارے گناہوں کے بدلے نیکیوں کو دال دیں گے گناہ ہٹ نہیں رہے صرف جگہ کیوں خالی رہے نیکی لو تمہارے گناہوں کے بدلے نیکیوں کو اللہ دال دے گا یہ ہے توبہ بندوں کی صفات جو سچی توبہ کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور عملیں نیک کیے جاتے ہیں ایسے بندوں کی توبہ جب اللہ دیکھتا ہے ان کے گناہوں کے بدلے ان کو نیکیوں دال دیتا ہے انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دے گا ارے تم اللہ سے مایوس کیوں ہوتے یارو اللہ سے مایوس کیوں ہوتے ہو کہ وہ گناہ کو معاف نہیں کر سکتا اس کی رحمت کا دامن تو بڑا وسی ہے اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ وَرْرَحِيمَا جی اللہ تو غفر ورحیم ہے توبہ کر لو رہے راست پر آجاؤ ایمان لالو میں زندگی کو کسی کی بات نہیں اللہ کی بات میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بس عمل کیے جاؤ عمل کیے جاؤ عمل کیے جاؤ کہ میں ابھی تمہارا انتظار کر رہی دونوں جہانوں میں آئیے آگے بڑھتے ہیں صفات کی طرف وَمَنْ ثَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبِدَ اللَّهِ مَتْحَابَ وَالَّذِينَ لَا يَشْحَدُونَ الزُّرَوَ اللہ کے بندوں کی بہتن صفات یہ ہے کہ اللہ کے سچے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے چاہے کوئی بھی معاملے میں ہو زندگی کے